منحج الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں طریقت تعلیم اور تقلید میں کیا فرق ہے تعلیم تو تعلیم و تعلم کو کہا جاتا ہے ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانا علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے کسی چیز کو اختیار کرنا علماء جو کچھ کہیں اس کو تسلیم کرنا اگر وہ دلیل کی روشنی میں ہے اور کوئی چیز دلیل کے خلاف ہے تو اس سے اعتذار کر لینا یہ تعلیم ہے اور اسی کو دوسرے الفاظ میں آپ اتبا کہہ سکتے ہیں اور تقلید جو ہے تقلید میں ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہ جو بھی کہہ دے صحیح کہے یا غلط کہے اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو تقلید کہا جاتا ہے تو تعلیم یا اتبا جو ہے وہ در حقیقت صحیح اور غلط کی تمیز کے ساتھ کوئی چیز سیکھنا اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس غلطی کی نشان دہی کرنا اس کی تردید کرنا اور تقلید کہتے ہیں در حقیقت اگر جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اس کی ساری باتیں مانی جائیں چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو اور یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے